موسیقی 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 ارمان کرتا ہوں کہ 28 کاریک کو ایک امبا میں موجود رائے کر وہاں بڑے پیمانے پر شوب لے بھی اس سوڑے کا اندر لینا چاہیے اور ایک شکتی وہاں پر دیکھانی چاہیے کہ میں آپ پترکار باندھوان کے مطلب سے میں سب کو احباد کرتا ہوں اور سبھی پترکار باندھو کو ہم سبھی یہاں پر آ کر اور سبھی جان اس کاریکٹرم میں اپس تک رہنا ملکے یہ ہماری ایک ونمتی آپ سبھی پترکار باندھو کو ہم کر لے گے تو میں آشا کرتا ہوں کہ اس 28 طریق کو آپ سبھی وہاں پر موجود ہیں گے اور اس کاریکٹرم کا جو لائیو ٹیلیکٹ ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف راجستان میں مسلم سمودھائے کے خلاف قتی طور پر نفرت فیلانے والے بھاشن دینے کے لیے ایک نیجی شکایت درج کی گئی ہے بینگلور کے انجینئر اور بنامدھکار کاریکرتا جیا اور رحمان نیوانی نے 23 مائی کو مکھے میٹرپولیٹن میجسٹریٹ کو کی ریجسٹری میں شکایت درج کرائی شکایت کو 28 مائی کو سنوائی کے لیے سوچی برد کیا گیا ہے 42 پہ اترک مکھے میٹرپولیٹن میجسٹریٹ نیائیالے میجسٹریٹ دوارہ سنوائی یوگی ورطمان اور پورو سانسدوں ویدھائکوں کو خلاف ماملوں کی سنوائی کے لیے وشیش نیائیالے اس بات پر نرنے لے گا کہ شکایت کرتا نے پرتھن درشتیا ماملہ بنایا ہے یا نہیں اور آگے کی کاریوہ ہی کرے گا شکایت کرتا نے کہا کہ وہاں مسلم سمودائی سے ہیں اور موڈی نے 21 اپریل کو راجستان کی باسوارہ میں ایک اپمانجنگ بھاشن ریا تھا جس میں لوگوں کو سمودائی کے لوگوں کو غسپے کیا ماننے کے لیے اگسایا گیا تھا جنہوں نے اس دیش کی سمپتی کو اپنے لیے چھین لیا انہوں نے کہا کہ موڈی نے یہاں بھی دھبکی دی تھی کہ اگر کانگریس پارٹی کے اندر میں سبتہ میں آتی ہے تو وہاں انہیں سمودائی کی کمائی چھین کر مسلمانوں کو دے دی لوگ سبت چناو دوہزار چوبیس کی مدگنینہ سے پہلے بینگلور میں شراب کی بکری پر ایک جون سے چار جون تک اور پھر چھ جون کو پرتیبند لگا دیا گیا ہے ان پانچ دیروں کے دوران سبھی شراب اور وائن کی دکانیں بند رہیں گی لیکن بار اور پپ کھلے رہیں گے اور اپنے گرہاکوں کو پوزن کے ساتھ کے وقت سیمیت گیر الکہول پیپ دارت پروسیں گے ایک جون سے تین جون تک اس ایمیل سے چناو ہونے ہیں دوپہر ایک بجے تک شہر میں شراب کی بکری یا سیوہ نہیں کی جائے گی مدگنینہ کے دن یعنی چار جون کو ریسٹران اور پب اپنے گرہاکوں کو کوئی بھی مادک پہ یہ نہیں پروسے پروس سکیں گے ایمیل سے چناو کی مدگنینہ چھ جون کو ہوگی جس کے پرینام سورپ ایک اور رائی ڈے ہوگا رکھتے ہیں سماچاروں کا سلسلہ لیتے ہیں چھوٹا سبر ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمید اور بیٹ کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ ٹو بیدر یونیورسٹی بیدر اڈمیشن آر اوپن فار دہ اکیڈمیک یر 2023-24 ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمید اور بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمید اور بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز 9945283920 8482222297 ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیون بریک کے بعد سفاقت ہی آپ کا دیکھتے ہیں انیس اماج نکسلوات کو لے کر دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں نکسلوات کی سمسیہ اگلے دو تین سال میں ختم ہو جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 36 گھر سے ایک چھوٹا کشیتر کو چھوڑ کر سموچہ دیش اس خطرے سے مکت ہو چکا ہے شاہ نے کہا کہ پشپتینات سے تیروپتی تک تتھاکتیت نکسل گلیارے میں موادیوں کی کوئی موجودگی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دیش سے نکسلوات ختم ہو رہا ہے کبھی پشپتینات سے تیروپتی تک کے نکسل کوریڈور کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے اب جھارکھن نکسلیوں سے پوری طرح سے مکت ہو گیا ہے بیہار پورا مکت ہو گیا ہے اوڑیسا, تلنگانا اور آنگردیش بھی پورے مکت ہو چکے ہیں مہاراستہ اور مدھے پردیش بھی پورے مکت ہو گئے ہیں شاہ نے کہا کہ چھتیزگڑ میں یہ پورا مکت نہیں ہو پایا ہے جب سے راج جمعہ بھاجپا سرکار نے ستہ سنبھالی ہے تب سے چھتیزگڑ کو نکسلیوں سے مکرانے کا کام شروع ہو گیا ہے لوگ سمجھناو دوہزار چوبیس پہ مدھے نظر چھتے چرن کا مدان پچیس مئی کو سماکت ہو چکا ہے پچیس مئی کو آٹھ راججوں اور کیندرشاست پردیشوں کی اٹھاون سیٹوں پر مدان کیا گیا تھا وہی اب ساتھے اور آخری چرن کا مدان باقی ہے ساتھے چرن کا مدان ایک جون کو کیا جائے گا اس دن آٹھ راججوں کی ستاون سیٹوں کے لیے مدان کیا جائے گا وہی چار جون کو چناف کے پرنام خوشد کیے جائیں گے اسی بیچ پی ایم نریندر موڈی چناف پرچار کرنے کے لیے ماؤزلے کی گھوسی لوگ سبھا سیٹس میں پہنچے ہیں یہاں پی ایم موڈی نے وشاہ جن سبھا کو سمجھو دک کیا بتا دے کی این ڈی اے گرد بندھن کی اور سے اس سیٹ پر اوپرکاش راجبھر کے بیٹے اروند راجبھر کو امیدوار بنایا گیا ہے گھوسی میں جن سبھا کو سمجھو دک کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ گھوسی بلیا سلیمپور میرے پڑوس کے علاقے ہیں برنارس والوں کے لیے تو یہ پڑوسی ہی ہے نا دوہزار چوبیس کے چناف پوری دنیا کی نظر ہے بھارت جتنی دمدار سرکار پدان منتری بنائے گا اس کی گونج دنیا کے ہر دیش میں سنائی دیتا وہ نے کہا کہ پوروانچل کی یہ دھرتی تو پراکرم اور پرانٹی کی دھرتی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں منگل پانڈے کا ساحس ہے جہاں مہاراجہ سوہل دیو کا پراکرم ہے اور سورگی چندر شیخہ جی کی مکھر آواز ہے سپا کانگریس کے پریوارواد نے پوروانچل کو مافیا کا کشیطر بنا دیا تھا ابحاو گریبی لاچاری کا کشیطر بنا دیا تھا لیکن دس سال سے پوروانچل دیش کا بردان منتری چند رہا ہے سات سال پوروانچل اتردیش کا مکھر منتری چند رہا ہے اسی لئے پوروانچل سب سے خاص ہے راجدھانی دلی کے ائرپورٹ پر ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا دراصل دلی سے لہے جا رہی ایک فلائٹ کو دلی ائرپورٹ پر وہ آپس سے لینڈ کر آیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لہے کے لیے اڑان بھرنے کے بعد سپائز جیٹ کی فلائٹ سے ایک پکشیط ٹکرا گیا وہی پکشیط سے ٹکرانے کے بعد انجن میں کمپن کی وجہ سے فلائٹ کو لے کر واپس لوٹنا پڑا فلحال سپائز جیٹ کی فلائٹ کو واپس دلی ائرپورٹ پر اتار دیا گیا ہے اور سبھی آخری سرکشت بتایا جاہے ہیں بتا دے کہ اس سے پہلے ممبئی میں بھی ایک فلائٹ سے ٹکرا کر کئی فلیمنگو برڈز کی موت ہو چکی تھی دراصل دلی سے لہ جا رہا سپائز جیٹ کا ایک ویمان رویوار کی صبح پکشیط ٹکرانے کی وجہ سے دلی واپس لوٹایا ائرلائن نے اس بات کی جانکاری دی کہ یہ ویمان ائرپورٹ پر سرکشت اتر گیا ہے اور سبھی یاطنی سامانے طریقے سے بہار آگیا سوطر نے بتایا کہ قریب 135 لوگوں کو لے کر لہ جا رہا بوئنگ 737 ویمان دلی ائرپورٹ پر سرکشت اتارا گیا پھر سے روکتے ہیں سماچاروں کا سلسلہ لیتے ہیں چھوٹا سبریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپ نیوز 24-7 نور ایڈکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمید اور بیٹ کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ تو بیدر یونیورسٹی بیدر ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یئر 2023-24 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمید اور بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا اکماتر کیندر نور ایمید اور بیٹ کالیج شاپورگیٹ بیدر فون نمبرز 9945283920 848221297 ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپ نیوز 24-7 بریک کے بعد سفاگتہ آپ کا دیکھتے ہیں سماچہ ساران ہنسہ معاملے میں اسپی پر گاز گری ہے ہنسہ معاملے میں چناؤایوگ کے آدھش پر اسپی پر کاربائی کی گئی ہے چناؤایوگ نے اسپی گورو منگلا کا تبادلہ کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق چناؤایوگ کے نردیش کے بعد راجی سرکار نے کاربائی کی چناؤایوگ کے نردیش پر راجی سرکار نے آدھش جاری کر دیا ہے چھپراک کے اسپی کو تتکال پرحاف سے ہٹا دیا گیا جانکاری کے مطابق کمار آشیش ایس پی ریل مزفر پور کو چھپرک کا نیا ایس پی بنایا گیا ہے ووٹنگ کے اگلے دن جلے میں ہوئی ہنسا اور ایک ایکٹی کی موت کے بعد الیکشن کمیشن نے ایس پی منگلا کے خلاف راجہ سرکار کو کاریواہی کرنے کا نردیش دیا گورپ تبھیکی سارن لوگ صبح سیٹ کے پانچ پہ بچرن کی ووٹنگ میں جھڑپ اور بوال کے بعد ایکیس مائی کی صبح پھر آرچیڈی اور بھاجپاہ کاریکر کارکاروں کے بیر جھڑپ ہو گئے اسی جھڑپ نے ہنسک روپ لے لیا اور گولی باری کی گھٹنا گھٹی جس میں ایک ایکٹی کی موت ہو گئے اس کے بعد ہنسک جھڑک کے دوران استعمال کی گئی بندو کو پولیس نے برامت کر لیا تھا وہی بی جے پی نے روہینی آچاریا پر اپنے سمرتھکوں کے رنگ سنگ بوتھ لوٹنے کی کوشش کرنے کا عارف لگایا اس کے بعد پولیس نے سارن میں چناوی ہنسا کو لے کر پرتیاشی اور لالو یادر کی بیٹی روہینی آچاریا کے خلاف دو کیس درچ کیا ایک کیس بی جے پی کارکارتہ منوت سنگ کے نام سے نگر تھانہ میں درچ کروایا گیا وہی دوسرا معاملہ زلہ پرشاسن کی اور سے صدر آنچلا دھکاری آنچل کماری نے چھپرا نگر تھانے میں لکھوایا ہے اس معاملے کو لے کر بھاجپاہ اور آرچیڈی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف معاملہ درچ کروایا ہے سارن گھٹنا کی کمپھرتا کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے زلے میں انٹرنیٹ بینک کو پچیس مئی کی رات بارہ بجے تک کے لیے پڑھا دیا تھا ڈلی کے ویویک مہار میں دردناک حادثہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں بی بی کیر سنچر میں شنیوار کی رات بھیشن آگ لگ گئی اس گھٹنا میں چھے بچوں کی جلنے سے موت ہو گئی ساتھ ہی چھے گھائل بچوں کا علاج ہسپتال میں جاری ہے اس گھٹنا میں ایک بچے کی موت آگ لگنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی بتا دے کی ساتھ مرد بچوں کے شعوں کو پس ماتم کے لیے بھیجا گیا اسی بیچ بی بی کیر سنچر میں رک رک دھماکے کی آوازیں آ رہی تھی بتا دے کی اس گھٹنا میں وہاں کھڑی سولہ گاڑیوں میں بھی آگ لگ دی اس گھٹنا کے بعد سے آس پاس کے لوگوں میں دہشت کا محول ہے دراصل دلی کی دمکل ویبھاگ کو دیر رات گیارہ بچ کے 32 منٹ پر سوچنا ملی بی بی کیر سنچر میں آگ لگ دی ہے ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے آنان پارن میں فائر بریگیڈ نے موٹا سنبھالا اور موقع پر نو گاڑیاں بھیج کی اس دوران فائر بریگیڈ کی ٹیم میں 12 بچوں کو بی بی کیر سنچر سے ریسٹیو کیا اس گھٹنا میں جھلسنے کے بعد 6 بچوں کی موت ہو گئی وردوان میں ایک بچہ وینڈی لیٹر پر ہے اور پانچ بچے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے بچوں کو اسٹ دلی ایڈوانسٹ کے اسپطال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہیں بتا دے کہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ تین منزلہ عمارت تک فائل گئے مہاراستہ کے تھانے میں چلتی لوکل ٹرین سے گھرنے کے بعد ایک شخص کے دونوں پیر کٹ گئے راجکی ریلے پولس کے ادھیکاری نے ریوار کو گھٹنا کی جانکاری بھی ادھیکاری نے بتایا کہ یہ گھٹنا 22 مہی کو کلوہ علاقے میں ہوئی پیڑک کی پہچان تیس ورشے جگن لکھپن چانگلے کے روپ میں ہوئی ہے وہ کھچا کھچ بھری لوکل ٹرین کے ایک کوچ کے پائیدان پر کھڑا تھا اور دادر ممبی سے کلیان ٹھانے کی اور جا رہا تھا پولس نے بتایا کہ وہ کلیان کا رہنے والا ہیں اور دادر ہیں کتاب کی دکان میں کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ پیڑک کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے پریواہ کا ایک ماتر کمانے والا صدق سے پولس نے ایوکتی کے بھائی ڈاکٹرز اور پرتیکش درشیوں کے بیانوں کے آدھار پر بتایا کہ جب ٹرین نے ٹھانے سٹیشن پر پار کیا تو اچانک اس کا سمتولن بھی کر گیا اور وہاں پٹری پر گرنے کے بعد چلتی لوکل ٹرین کے پہیے کے نیچے آ گیا کائیوان کے اردگرد ہو رہے چین کا سن یو دھبیاس اب سماپ ہو چکا ہے دو دنوں تک چلے اس یو دھبیاس کو جوائن سوارٹ 2024 اے نام دیا گیا تھا اسے اب پورا کر لیا گیا ہے اس یو دھبیاس کی شروعات سے ہی آشن کا جتائی جا رہی تھی کہ چین تائیوان کو پریشان کرنے کو لے کر یہاں ابھیاس کر رہا ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ تائیوان پر دباؤ بنانے اور تائیوان کو گھیرنے کو لے کر چین وارہ حسین ابھیاس کیا گیا اس دوران چین کی پیپلس لیبریشن آرمی پی ایل اے نے پہلی بار تائیوان اور اس کے نیانٹرن والے بیپو پر حملہ کیا ابھیاس کیا اس یو دھبیاس میں مکہ تہت چین کی نو سینہ اور وائیو سینہ نے بھاگیا تھا چین کے سرکاری ٹیلیویزن کے میلسٹری چینل نے اس بابت کہا کہ یہ سائن ابھیاس پورو نیوجک کارکرم کے تحت شدروار کو پورا ہو گیا حالانکہ اس سائن نے ابھیاس کو لے کر چینی رکشہ مندالے کی اور سے کوئی ٹپنی اب تک نہیں کی گئے چین نے لوگتانتری دھنگ سے چونی ہوئی سرکار کے اشاسن والے ٹائیوان کو اپنا حصہ بنایا حالانکہ ٹائیوان خود کو سمپربھو راشت بتاتا رہا ہے بتا دے کی تین دن پہلے ہی ٹائیوان کو نئے راشپتی ملے ہیں جن کا نام ہے لائچ چینل ان کے پت کے سنبھالنے کی تین دن بعد ہی چین نے دو دنوں کا یو دھبیاس کیا پھر سگنز راج کے مکھی سماچاروں پر اور آتھ کے ایک امبہ گرام میں شیواجی مہاراچ کی مورتی کا دیون کے پہلے سرطہ میں بینگلور میں پانچ پرائیڈے نقسلوات کو لے کر امیت شاہ کا بڑا بیان کہا دو سے تین سال میں خدم ہو جائے گی یہ سمجھے چنان پرچار کرنے کیلئے مو بہنچے پی ایم نرینڈی موڈی بولے تین لکش لے کر چل رہے ہیں انڈی گر بن دھنوا کپی نیوز کی بولٹین میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے لیے کپی نیوز ٹھن پو سر دھنیوا موسیقی